اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون یہ بھی سورة النور کی آیت ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمين مومناء عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے جیسے کہ اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں مردوں کو حکم دیا اسی طرح اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یہاں پر اللہ رب العالمين نے جو کہا نا إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اس سے بعض لوگوں نے بعض علماء نے کہا کہ جو ہے چہرہ اور ہاتھ یہ پردے میں داخل نہیں ہیں اور ہماری بہت سی مسلمان بہنیں بھی اس بات کا سوال کرتی ہے کہ کیا چہرہ اور ہاتھ پردے میں داخل نہیں ہیں اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں تو پہلے سمجھئے اس آیت کو سمجھئے آپ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمين رخصتیں بیان کر رہا ہے کہ کن لوگوں سے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ہے ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اگر یہاں پر إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا سے مراد اگر ہاتھ اور چہرہ لے بھی لیا جائے تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ وہ لوگ جن کے ازامنے اظہار زینت کر سکتی ہے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے مثلاً اس کا بیٹا ہے شوہر ہے باپ ہے سسر ہے اگر ان لوگوں کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے تو زینت میں کیا چیز ظاہر کی جائے گی یقیناً چہرہ ظاہر کیا جائے گا ہاتھ ظاہر کیے جائیں گے پیر ظاہر کیے جائیں گے تو یہ ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے ورنہ چہرہ ہاتھ پیر یہ ساری چیزیں جو ہے غیر مردوں سے تو چھپانا ہے نا مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے پردے میں داخل نہیں ہیں تو کون سی چیز ہے عورت کے جسم کی جو انسان کو سب سے پہلے اٹیک کرتی ہے اس کو اپنی طرف کھیچتی ہے یقیناً چہرہ ہے جب انسان چہرہ دیکھتا ہے تب ہی جو ہے وہ کسی خاتن کی طرف کسی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور صحابیات پردے کی آیت کا جب نزول ہوا تو صحابیات اپنے جسم کا وہ کون سا عضو تھا جو لوگوں کو دکھاتی تھی یا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتی تھی تو ظاہر سی باتیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اور چہرہ ظاہر کرتی تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آیتِ حجاب نازل فرمائی لہذا ہاتھ اور چہرہ بھی یہ پردے میں داخل ہے اس کے کئی بے شمار دلائلیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو ناظرین اس میں یہ بھی داخل اس کے بعد اور کچھ احکامات جو اس آیت میں بیان کیے گئے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اقتا ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے دیکھئے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے جو انسان نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے ہاں اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے جیسے فرشتے نوری مخلوق ہے اسی طرح اللہ کے نبی بھی نور ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اس جملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کا رد کیا ایک عیسائی دوسرے یہود عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے وہ بیٹا مانتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا وَأَنَّ عِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے تھے تو اس سے عیسائیوں کا رد ہوتا ہے اور آگے کہا وَرَسُولُ اور اس کے رسول ہے اس سے یہودیوں کا رد ہوتا ہے کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا رد کیا اور آگے کہا وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحُمِّن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے جو اس نے حضرت مریم میں القا کیا تو یہاں پر اللہ کی روح سے مراد کیا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی روح ہے نہیں یہ اللہ رب العالمین نے جن روحوں کو پیدا کیا تھا ان روحوں میں سے ایک روح ہے یعنی اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی روح ہے جس کا القا اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام میں کیا تھا اور آگے کہا وَالْجَنَّتُ حَقٌ وَالْنَّارُ حَقٌ اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے اور آگے کہا وَادْخَلَهُ الْجَنَّتَ عَلَى مَاكَنَ مِنَ الْعَمَلُ تو ایسے شخص کو اللہ تعالی بحرحال جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہو یعنی اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے جو صحیح عقیدہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے چونکہ لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہے خود وہ حدیث دیکھئے جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا لَا يَبْتَغِي بِذَالِكَ وَجْهَ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا قرار کریں اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا قرار کریں تو اللہ تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے تو ناظرین یاد رکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو عقیدہ کتاب و سنت نے ہمیں سکھایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تب ہی جا کر کہ ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہمارے سارے گندے عقائد کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو تباہ وبروات کر سکتا ہے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر